اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو حضرت احمد سعید کازمی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے بارے میں ہے جو عیدگا چوک پر واقع ہے یہ خانے وال گوڑ ہے اور یہ چوک عیدگا چوک کہلاتی ہے کیونکہ اس پر دلدان کی جامعہ اور شاہی عیدگا جو 1735 میں نواب عبدالسامد نے تعمیر کرائی تھی وہ موجود ہے اور اس کے بلکل ساتھ بائیں ہاتھ پر حضرت احمد سعید کازمی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے حضرت احمد سعید کازمی تحریک پاکستان میں اپنے کردار کے لیے اور ایک قرآن پاک اور حدیث کے تدریس کے لیے مشہور تھے یہ شاہی عیدگا ہے یہ 1735 میں تعمیر کی گئی تھی اور آج کل اس کی تزین و عرائش کا کام جاری ہے حضرت احمد سعید کازمی کے مزار کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی لون ہے اور مزار کے داخلی دروازے پر ایک چھوٹا سا بک کارنر بنایا گیا ہے جہاں پر معلوماتی اور اسلامی کتابچے دستیاب ہیں یہ خوبصورت مزار ہے اور یہ ایک فارسی میں شیر لکھا آپ نظر آ رہا ہوگا مزار کے اندر داخل ہوں اور سب سے پہلے فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو مزار کا جو اندرونی منظر ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب تاریکے سے مزار کو سجایا گیا ہے اور خوبصورت کام کیا گیا ہے درزوں مختلف درزوں کے نقشنگار بنائے گئے ہیں اور جن میں اسلامی آیات بھی لکھے گئی ہیں اور سر اٹھا کر اوپر دیکھیں تو ایک خوبصورت فانوس بھی لٹکتا ہوئے نظر آئے گا اور اوپر کچھ ایسے ڈیزائن بنائے گئے ہیں جیسے اوپر چھوٹی چھوٹی بال کونیاں اور کھڑکیاں ہوں مزار میں چار دروازے ہیں جن سے چار مختلف سمتوں سے یعنی نورتھ، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے گئے ہیں جو نورتھ کی طرف ان کا دروازہ ہے وہ جب ہم نے اس کو وزٹ کیا تو وہ بند تھا یہ کین تھا یہ خوبصورت بالکونی سی بنائی گئی ہے جس پر آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت نقشنگار بنے ہوئے گلدان بنے ہوئے یہ مزار کے ڈوم کی جو چھت ہے اس کا اندونی منظر ہے اس پر خوبصورت پھول اور دیدہ زیب نقشنگار بنائے گئے ہیں اگر قبر مبارک کی طرف دیکھا جائے تو اس پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے جس پر دروازہ پاک لکھا گیا ہے اور جو تختی ہے اس پر لکھا ہوا ہے حضرت سعید احمد سعید کازمی تیرہ مارچ انیس سو تیرہ کو مروحہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو چیاسی میں ملتان میں فات پائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت صاحب کو جنرل تلفردوس میں اللہ پاک عالی مقام نصیب فرمائے اور ان کے تمام فالورز کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نقشہ نقشہ